اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے رہے ہیں یہاں پہ جی صبح کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں جی عمی لوگوں کی طرف تو میں نے کہاں ادھر سے ہو کے آ جاتے ہیں تو کسوہ کو دیکھیں کسوہ یہ میری گود میں کھڑی ہے اور بیٹھنے کا نام نہیں گئے رہی اور چکنے لے کے اس کی یہ ہم لوگ اپنے ہیریہ سے جو ہیں گاؤں سے نکل آئے ہیں اور مین روڈ شائرہ ریشم پہ آگئے ہیں اور ہنستے ہو کے سیدھے ہم گذر چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں بارش آپ کو بارش نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنی بارش ہے اور تھنڈ ہے کسوہ کو بھی آپ لوگوں نے اپر پہنے ہوئے دیکھا ہوگا کیونکہ ایک دم سے اگر بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے نا تو اس لیے بس سردی جو ہے لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ پھر دوسرے دن کا لانگ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ جی ہے تقریباً پانچ بجے کا ٹائم اور کس وقت ہے رہی ہے اپنے کھلونوں کے ساتھ اور اس کی جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے کہاں میں دیکھتی ہوں یہ کرتی کہ پتہ نہیں یہ نیچے گھوسکے کیا ڈونڈ رہی تھی اچھا جی گاڑی چلا آ رہی تھی یہ دیکھیں گاڑی چلا آ رہی ہے اور گاڑی چلاتے چلاتے اب یہ اس گاڑی پہ بیٹھ سکتی ہے یہ گاڑی پہ بیٹھ رہی ہے اور یہ مجھے کہتی ہے کہ ماما میں اس پہ بیٹھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ گاڑی پہ بچوں کے کھیل بھی عجیب سے ہوتے ہیں نا اسے میں بول رہی ہوں جاؤ ادھر اپنے ہارس پہ بیٹھ ہو تو یہ میری بات نہیں مانتی یہ دیکھیں یہ اپنا کوئی اور چیز اب وہاں سے نکال کے لے آئے گی آچھا جی بیڈ گرہ ہوا تھا وہ بیڈ نکال کے لے آئی ہے اور کھلونیں کتنے پڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر اور بس کھلتی رہتی ہے اور جب رونہ سٹارٹ کرتی ہے تو پھر کوئی بھی اسے چپ نہیں کروا سکتا تو اسی کے ساتھ کس وقت وہ دیکھتے دیکھتے ہیں آپ لوگ فٹا فٹ سے مجھے لائک کرتے ہیں پلیز اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں شیئر تو کرنا بنتا ہی ہے نا لیکن لائک پہلے کرتے ہیں اور آخر تک میری ویڈیو کو دیکھا کریں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو یہاں پہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے میرے پاس تھوڑا سا کیمہ پڑا ہوا تھا آپ کو میں نے بتایا نا کہ میرے گھر میں جو ہے سبزی کوئی بھی شوک سے نہیں کھاتا تو سبزی میں انہیں کھلانا چاہتی ہوں تو سبزی کھلانے کے لیے ظاہر ہے یا میٹ یا جکن یا کچھ بھی تھوڑا بہت ہونا لازمی ہے یہاں پہ میں بنا رہی تھی ٹینڈے میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ نہیں تھے تھوڑے سے تھے تو میں نے کہے ادرکلیسن کا پیسٹ ڈالے آئل میں اور ساتھ میں اس میں کیمہ ٹماٹر کا پیسٹ کیوب غیرہ ڈال کے نمہ میر چھل دی ساری چیزیں ڈال کے اسے میں نے کہا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور یہ میں نے آخر میں اس میں پیاز خوشک پیاز میں نے کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں نے کہا اس میں ڈال دیتی ہوں اس طرح میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ کس فتنی تنگ کرتی ہے کسی ٹائم پر بلکل بھی اپنی بھی طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہوتی کہ میں کوئی کام کروں یا سالت بناوں تو پھر میرے لیے یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے تو یہ سارا کچھ رکھ کے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال ہے اور ڈالنے کے بعد اسے کور اپ کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس پر اڈکنٹ آیا ہے تو یہ ساری چیزیں فروزن تھی تو یہ ڈی فروز ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی طرح چکا ہے جب یہ ہو گیا تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح لمبائی میں ٹینڈوں کو کاٹ کے پتلے پتلے کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ اسی میں ایڈ کر دوں گی اسی پانی میں یہ بھی پک جائیں گے اچھے طریقے سے اور جو ان کا ٹیسٹ بنا تھا اور جو سب کو اچھے لگے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی اچھے اور لا جواب سے اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا بس اس کی بنائی کر کے دمپے لگا کے رکھتے یہ خود ہی مزے دار سے تیار ہو جاتے ہیں اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور ایک دم سے سالن جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پھر سے میں دمپے رکھ رہی ہوں اور پھر میں آپ کو باہر کسین دکھاتی ہوں کہ باہر آنڈی اور طفان آ گیا ہے ایک دم سے باہر اس طرح آنڈیاں چلنا شروع ہو گئی تھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ دیکھیں ایک دفعہ میں اس کی لکاپ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تیار ہو جکا ہے اس پر میں نے دنیا اور ہری مرچ کاٹ کے ڈال دی تھی اور دنیاں کاٹ کے ڈال دی تھی تو باہر آپ طفان کو بھی دیکھیں اور پھر میرا رائتہ بھی تیار تھا کھانا بھی تیار تھا اور شام کا ٹائم تھا کس وقت کہ بابا آنے والے تھے تو میں نے کہا پھٹا پھٹ سے روٹی بھی بنا لیتی ہوں اور رائتہ وغیرہ بھی بنا کر رکھ لیتی ہوں تو باہر کا نظارہ بھی آپ کو کراتی ہوں اور کھانا بھی جو ہے تقریبا میرا ریڈیو جو کہا ہے اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میرے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جو ہے مجھے لائک شیئر ضرور کیجئے گا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ لوگ بہر کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو میں آپ کو آنڈی اور طفان کا کہہ رہی ہوں کتنی تیز ہوایں چل رہی ہیں یہ میں آپ کو بالکل وہ دکھا رہی ہوں کہ ہمارے اپتوان میں اگر ایک دم سے بارش آتی ہے تو ایک دم سے اور آنڈی آئی ہوئی ہے اور میرا دل کر رہا تھا یہاں میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لوں اور آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں کہ یہاں کا موسم اگرم سے کیسا ہو جاتا ہے تو ابھی میں کروں گی اپنے ویڈاپ کا انڈ تو آپ لوگ بھی انجوائے کرو اور ہم لوگ بھی ابھی اس کے پپنی آئے آنے والے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور کھانے کو دیکھ لیتے ہیں اور سارا تقریباً کھانا جو ہے وہ میرا ریڈیو چکے ہو کے جی اللہ حافظ انجوائے کریں آپ پی اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں اللہ حافظ موسیقی